آپ نے کاف لیگ کریئیٹ کی دوزار دو میں یو پلیڈ ای رول کی رول چلیں آسان لفظوں میں کہلے تھے یو پلیڈ ای کی رول ان کرییشن آف کاف لیگ ان ٹو تھوزن ٹو پھر جنرل کیانی کا آپ نے نام لیا ہے تو جنرل کیانی وزیون جنہوں نے این آر او کی ٹاکس بھی کی تھی جنرل کیانی وزیون جن کا پیپرز پارٹی اور کاف لیگ کی حکومت بنوانے کا اس سارے پروسیس کے اندر ایک رول بھی تھا پھر یہ عدلیہ بھالی والا جو موف تھی یہ تو نوازریف صاحب کو فیور کر دی تھی تو انہوں نے سارے چیز کون ٹو کرنا تھا ہمارا جو پاسٹ ہے نا ابھی میں اگر یہ لفظ استعمال کروں کہ کون سی پارٹی کس طرح بنی کون کس کو لے کر آیا کون بینی فشری تھا ہم مارشلہ کو برا برا تو کہتے ہیں کون مارشلہ کی پلیش تھی جس کی کون بنا کون نہیں وہ ہماری ہسٹری یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم پراؤڈ ہوں ٹھیک ہے نا سر میرا خیال ہے یہ کہتے ہیں کیا مردہ کیا نہیں لیکن میں اس سائنس کو سمجھنا چاہتا ہوں ہی ورس دی ون جن کا رول تھا پہلے اور پھر انہوں نے انڈو کر کے نوازری صاحب کو کیوں بینفیٹ کرنا تھا یہ میں بات سمجھنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کچھ شاید وہ جوڈیشری کی وجہ سنو نے کیا ہوگا میں اس کے اوپر believe me I would not like to comment but certainly یہ اس میں تو کوئی شک نہیں he played a role and he was the man who rang up people right and left this is what has happened جنرل باجوا صاحب کا اگر پوچھوں موجودہ رول تو اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں میرا خیال ہے جنرل باجوا کا جو موجودہ رول ہے this is the first time in the history of this country کہ as far as government and the army is concerned they are on the same page but that does not mean مثال کے طور پر ہے یہ میں ڈسکشن اس لیل کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں it's not that this is happening a subjective type ہے کہ I'm 100% sure he has he knows ٹھیک ہے نا on one page does not mean کہ جو کوئی بندہ غلط کام بھی کرے یا کوئی صحیح مشفرہ نہ دے I'm 100% sure when the prime minister calls him he is very frank man آپ ان سے جا کے آپ ملے نہیں ان کو میں ملا آپ ان کو ملے آپ ان سے سیدھی طرح بات کر لیں وہ آپ وہ کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے دیکھیں نا as a chief of army staff جو کہ ناملی لوگ نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ positive ہے جو کمیسٹری ہے prime minister کی اور army chief کی وہ اچھی ہے انہیں یہ چاہیے دیکھیں نا ان کے آئیس پی آر نے یہ بیان دیا it's very unfortunate so کہ ہم آپ نے دیکھیں نا ہم دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان army is a force which should be destabilized country تو مشکل ہے نا جب تک فوج ہے انشاءاللہ تعالی یہ country destabilized نہیں ہوتی جب یہ فوج destabilized ہوگی تو country destabilized ہو جائے گی تو یہ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس آئیس پی آر کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ this army will obey the government اب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آگئی ہے تو وہ کہیں کہ نے جی ہم پی ٹی آئی کی نہیں بات مانتے it's nothing to do with the party it is the government it is the relationship when we say we are on one page it is the government present government and the armies are on one page it is not the پی ٹی آئی and Pakistan army is not the anger in the dealing if we just ideals that will sk� need can